اسلام علیکم ایم انجینئر بلال زیا اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ایٹین ون ہائیڈرا فیشل کے کچھ پروبز دیکھیں گے الٹرا ساؤنڈ ہے آر ایف ہے سکن سکرابر ہے ڈرما بریئن ہے یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں اور ہم کس طرح سے ایٹین ون ہائیڈرا فیشل کو بائی کر سکتے ہیں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے اپنے مائنڈ میں لکھنی ہے ہائیڈرا فیشل مشین کو بائی کرنے سے پہلے اسپیشلی ایٹین ون یا کوئی بھی ہائیڈرا فیشل ہو آپ نے اس کو کس طرح سے بائی کرنا ہے تو اس کی سکرین سے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے جون سے پروبز کو آپ نے یوز کرنا ہے آپ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کو آپ اپریٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ کچھ پروبز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں الڈرا ساؤنڈ پروب ہے یہاں پہ اس کو ہم چیک کر کے دیکھتے ہیں تو یہاں سے اس کو ہم اپریٹ کر سکتے ہیں سکرین سے اور ٹول کے اوپر بھی کچھ بٹنز دیئے گئے ہیں جن کے ساتھ آپ ان کو اپریٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کا جو ہے وہ سکن سکربر ہے سکن سکربر کو جو ہے وہ آپ اس طرح سے آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے اوپر وارٹر ڈاپس کو ایڈ کر کے اس کی پرفارمنس کو چیک کر سکتے ہیں یہاں سے اس کو جو ہے وہ کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ بائیو لفٹنگ ہینڈل ہے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس میں ایفیکٹ محسوس ہو رہا ہے ساتھی یہاں پہ بوٹلز کو اٹیج کرتے ہیں اور یہاں سے ہم بوٹلز کو سیلیکٹ کرتے ہیں یہ اس کا ابریجن ڈرما ابریجن ٹول ہے جو سیرم اور سکشننگ کے لیے یوز ہوتا ہے یہاں پہ آپ اس کی سیرم یا اس کی جو سکشن ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اس کی جو ہے وہ پائپس کو اٹیج کیا جاتا ہے تو کون سی چیزیں ہم نے دیکھنی ہے اس مشین میں سب سے پہلے ہم نے اس میں اپنا بوڈی شیل دیکھنا ہے وہ میٹل کا ہے یا پلاسٹک کا ہے دوسرے نمبر پہ ٹولز کو چیک کرنا ہے وہ میٹل ہیں یا پلاسٹک کے ہیں ان کی ویلیڈیٹی چیک کرنی ہے سیکشننگ پمپ کو چیک کرنا ہے وہ ڈوال پمپ ہے میکینیکل پمپ ہے یا سیریز موٹر ہے تو اس کے ساتھ ہی یہ موسٹ اپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آپ ہائیڈ افیشل میں چیک کر سکتے ہیں